اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گاجر کے حلوے کی ریسپی اس کو میں بنا رہی ہوں ایک کلو گاجروں کے ساتھ اور میرے پاس ہیں آسٹریلین گاجریں آپ کے پاس دیسی ہیں یا کوئی سی بھی آویلیبل ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے گاجروں کو دھو لیا تھا اس کے بعد قدو کش کر لیا تھا اور پھر ایک پتیلہ لیا اس میں قدو کش کیوی گاجریں میں نے ڈال لی یعنی کہ گاجر کش بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے تھوڑی دیر کے لیے ان میں جو موجود پانی تھا گاجروں میں اس کو سکا لیا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ سٹارٹنگ میں ہی دودھ شامل کر سکتے ہیں لیکن گاجروں کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے سو یہ ایزی وی بھی ہے کہ پہلے آپ خوش کر لیں گاجروں کے پانی کو اس کے بعد آپ اس میں دودھ شامل کر سکتے ہیں یہاں پہ گاجریں جو میں نے لی ہیں وہ ایک کلو ہیں اور دودھ کی کونٹیٹی بھی جو ہے وہ میں یہاں پہ ون لیٹر استعمال کروں گی ابھی یہاں میں شامل کرنے چاہ رہی ہوں ون لیٹر ملک یہ فل فیٹ ملک ہے کافی سارے لوگ ہیں جو دو چار کلو دودھ کے اندر گاجروں کو پکاتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس سیکریٹ انگریڈنس اپنا شیئر کر رہی ہوں جس کو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ دودھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کندنس ملک بلکل یوز نہیں کر رہی نہ ہی میں یہاں پہ کھویا یوز کر رہی ہوں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت کریمی اور رچ ہوگا دودھ شامل کرنے کے بعد میں نے شامل کر دیا تھا چینی کو اور چینی یہاں پہ ہمیں چاہیے تقریباً ہاف کپ یا آپ کو جتنی پسند ہے شگر آپ لینا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے مستقل چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے جلے نہیں گاجر کا حلوہ بنانا بھی بہت آسان ہے سب کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بنانے کا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جتنے ٹائم دے کے آپ کسی چیز کو بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا ہوتا ہے یعنی کہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کا پھل آپ کو اچھا ٹیسٹ جب آپ کو ملتا ہے کسی کھانے میں تو وہ آپ کی محنت پوری ہو جاتی ہے سو ابھی فلیم جو ہے وہ میں نے ہائی رکھی ہے ہائی فلیم پہ ہم نے پکانا ہے گاجروں کو پاکستان میں تو ریڈ کلر کی کیریٹس ہوتی ہیں دیسی گاجریں ہوتی ہیں میرے پاس جو یہ آسچلین تھی ان کو میں یوز کر رہی ہوں لیکن پہلے میں نہیں یوز کر رہی تھی مجھے یہ تھا کہ میں بھی ٹیسٹ اچھا نہ آئے لیکن اس کا بھی ٹیسٹ بہت مزے کا تھا بزار سے اکثر و بہشتر لوگ لے کے چیز کھاتے ہیں یا گاجر کا حلوہ لے کے کھاتے ہیں سو بزار جیسی گھر میں بھی آپ چیز بنا سکتے ہیں اور بلکل صاف ستری ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں بنائیں اور سردیوں کے موسم میں تو اس قسم کے کھانے کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائل اچھی طرح سے آ رہے ہیں اچھی طرح سے ہم لوگوں نے یہ جو ملک ہم نے ایٹ کیا ہے گاجروں میں اس کو ڈرائے کرنا ہے اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ زیادہ گاجروں کو گلائیں نہ آپ کی اپنی مرضی پہ اگر آپ لوگوں نے تھوڑی کھڑی یا دانے دار رکھتی ہے گاجر کے حلوے کو تو وہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دودھ کی کونٹیٹی تھوڑی سی کم کر دیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس فل فیٹ ملک نہیں ہے تو اس کے لیے بھی بیس ٹپ میں آ کے چل کے آپ کو دوں گی لیکن ابھی مسلسل جو ہے وہ میں چمچ کو چلا رہی ہوں سائیڈوں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو دودھ کی تیسی نظر آتی ہے اس کو بھی آپ چمچ کی مدد سے اتار کی پیچھ میں شامل کرتے جائیں اور چمچ کو چلاتے جائیں آپ چاہیں تو اس پونٹ پر تھوڑا سا سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے نہیں کیا ابھی میں شامل کرنے جا رہی ہوں الائچی آپ چاہیں تو الائچی پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں سے چار سے پانچ عدد الائچیاں تھی الائچی ڈالنے سے خوشبو اور زیادہ زبردرس آتی ہے گاجر کے حلوے میں لارچ میں بھی آپ الائچی پاودر ڈال سکتے ہیں سو میرے پاس الائچیاں تھی تو میں نے وہی شامل کی اس پونٹ پر بھی بڑے مزے کی گاجر کے حلوے کی خوشبو آ رہی ہے اول دو کی ابھی پکا نہیں ہے لیکن ٹائم تھوڑا سا اور لگے گا آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے اور ساہ سا چمچ کو چلاتے رہنا ہے وائل اچھی طرح سے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی کافی مطلب دودھ رہ گیا ہے جس کو ڈرائے ہونا ہے اس لئے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ دودھ آپ کے پاس نہیں ہے یا ملک زیادہ نہیں ہے تو آپ کم میں بھی بنا سکتے ہیں مزید کچھ تیر میں نے اس کو پکایا تھا جب دودھ بلکل ڈرائے ہونے کے پاس آ جائے گا تو نیکسٹ جو بہت اس میں سپیشل انگریڈین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے شامل کرنا ہے اور یقین کریں کہ اس گاجر کے حلوے کا ٹیسٹ بھی بلکل آپ کو کھویا جیسے آپ شامل کرتے ہیں ویسا ہی آئے گا ٹیسٹ میں اتنا زیادہ آپ کو ڈیفرنس نہیں لگے گا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ایویلیبل نہیں بھی ہوتا کھویا آپ ہوم میٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کی بھی ریسپی میں کسی دن شیئر کروں گی بنانا بہت آسان ہے لیکن یہ میں نے گاجر کا حلوہ بینہ کھوئے کے بنایا ہے بس ہلکیل کے ہاتھوں سے آپ چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں اگر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گاجریں تھوڑی سی سختیں پانی خوشک ہونے کے بلکل قریب آ گیا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہم لوگوں نے انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ بہت ضروری ہے کافیات تک پانی بھی خوشک ہو چکا ہے گاجر کے حلوے کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ پکانے کے بعد آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ابھی ہی سپیشل انگریڈینٹ جو ہے وہ میں آپ کی بتاتی چلو یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں کوکنگ کریم کوکنگ کریم کا جو ایک پیکٹ میں شامل کر رہی ہوں نارمل سائز کا اور جیسے ہی آپ اس کو ایڈ کریں گے کیونکہ میں نے فریز سے نکال کے رکھی تھی اور ہمارے سائٹ پہ سردی ہوتی نہیں ہے سو اس وجہ سے تھوڑا سی لیکوڈی آپ کو نظر آئے گی لیکن اس کے بعد جو ٹیسٹ آتا ہے نا گاجر کے حلوے میں اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے سو ابھی میں شامل کر رہی ہوں کوکنگ کریم اور کوکنگ کریم کو شامل کرنے کے بعد پھر سے اچھی طرح سے پکانا ہے اور میں پہلے کہ آپ کو بتا رہی تھی پہلے یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ جو گاجر کا حلوہ بنانے کے بعد آپ فریز کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ جن ملکوں میں تھندگ ہے اور ابھی سردی چل رہی ہے ان کے لیے ایشو نہیں ہے ایک دو ہفتے تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں فریز کر کے اور جب آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ نکال کے فرائی پین میں گرم کر کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ابھی کوکنگ کریم شامل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل کریمی کریمی سا آپ کو یہ حلوہ لگ رہا ہے تھوڑے دیر کے لیے میں اس کو مزید کروں گی کیونکہ سٹارٹنگ میں آپ کو ایسے لگے گا بلکل سب کریمی ہو گیا ہے لیکن ایسا ایسا جب ہم لاسٹ اپ کریں گے جب آئل یا ہم لوگوں نے گھیش حمل کرنا ہے اس ٹائم آپ دیکھیں گے اس کی کیا لاسٹ کنیشن ہے آپ بٹر کا بھی اسمال کر سکتے ہیں دیسی کی بھی اسمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈالڈا گی ہے تو وہ بھی آپ بنائی کرنے کے لیے اسمال کر سکتے ہیں سو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے جو ہم نے کریم بھی ایٹ کی تھی لیکن کریمی کریمی سا آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہوگا لیکن اس چیز کا آپ کو وری نہیں کرنا جب ہم نے اس میں آئل شامل کرنا ہے یا ہم لوگوں نے گھیش شامل کرنا ہے اور بنائی کے بعد آپ اس کی فائنل لک دیکھیں گا کہ کتنی نائس آئی ہے سو ابھی اس پوائنٹ پہ کافی سارا جو ملک تھا وہ ڈرائے ہو چکا تھا اچھی طرح سے ابھی میں نے یہاں پہ شامل کر لیا ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل آئل آپ پہلے تھوڑا سا کم شامل کریں بنائی میں اگر آپ کو مزید ضرورت پڑے تو آپ مزید آئل یا گھیش شامل کر سکتے ہیں اچھی طرح سے میں نے بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد آئل بھی بالکل اوپر آ چکا ہے اور زبردست قسم کا ہمارا گاجر کا حلوہ بند کی تیار ہے سو اس کو انجوائے کیجئے گا میری ریسپی کو ٹرائے کرنا مت بھولئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا زبردست سردیوں کے لئے ونٹر سپیشل یہ ڈیزرٹ ہے سو بہت سے لوگوں کا فیورٹ بھی ہے آپ چاہے تو ساتھ ایک بوائل کر کے بھی کھا سکتے ہیں بچے بھی آپ کی اس ریسپی کو ضرور پسند کریں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ